صبح کا وقت ہے تو آنکھ بھی کھلی ہے کوادان کی آواز بھی کان میں آئی ہے آپ کا نفس کہتا ہے ابھی سو جی آپ نے اپنی چادر یا کنبل کو درست کیا اور کروٹ لیا سو گئی یہ کیا ہے آپ نے کس کا حکم پیچھے پھینکا اور کس کا حکم مانا اللہ کی حکم کو پیچھے پھینک دیا نفس کی حکم کو آگے رکھا یہ شرک اس شرک کو جاننے والے بہت کم ہیں مولانا روم نے خوب کہا تھا میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے فرعون نے کہا تھا چاہیے اس ملک مصر کی حکومت میری نہیں ہے سارا جو یہ آپ پاشی کا نظام ہے انہار کا نظام ہے وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے جس کا چاہوں موگا کھلا رکھوں جس کا چاہوں بند کر دوں یہ تھا خدائی کا دعویٰ تو مولانا روم کہتے ہیں میرا نفس بھی اس سے کم تر نہیں ہے وہ کہتا یہ جسم میرا ہے اس پر میرا حکم چلے گا میں نہیں جانتا کون اللہ کون رسول کیا خرام کیا حلال تو فرعون سے کم تو نہیں ہے میرا نفس لیکن ارعون اس کی بہت بدد تھی فوج تھی لاو لشکر تھا تو اس نے زبان سے بھی کہہ دیا کھل کر علا ربکم العلا میں مسکین ہوں غریب ہوں میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے میں زبان سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا اندر سے میرا نفس یہی کہتا یہ نفس کی حکومت قرآن کہتا ہے بہران ہوتا ہوں اے نبی تم نے دیکھا اس شخص کو اس کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا دیا ہے اللہ اکبر الہ لا الہ الا اللہ کیا آپ ایسے شخص کی کوئی ذمہ داری لے سکتے ہیں سودھ حرام ہوا کرے دی حرام رام ہمارا دندہ جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا تو اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالا نفس کے تقاضے کو آگے رکھا کون معبود ہے آپ نام عبداللہ رکھئے نام عبدالرحمان رکھئے ہے عبدالنفس نفس کے بندے نفس کے غلام پوچھا کہ ایو الحجرت افضل ہو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول بتائیے سب سے عالی حجرت کونسی ہے افضل فرما انتہ جو را ما کرے ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو تمہارے رب کو پسند نہیں آج رات ہی سے ہجرت شروع کر سکتے ہیں جائزہ لیجے کیا کیا چیزیں میری زندگی میں خلاف شریعت ہیں تو اللہ کو ناپسند ہے فیصلہ کیجے کہ آج کے بعد نہیں ہوگی ہجرت شروع ہو گئی جہاد تو یہاں سے شروع ہو گیا اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا صبح نفس نے کہا ابھی سو جا آپ نے نفس کی بات کو رکھ کیا اپنا کمبر اٹھا کے پھیکا اٹھے مضوع کیا نماز کے لیے آپ مسجد چل دیئے آپ نے جہاد کیا نفس کے خلاف یہ افضل الجہاد ہے